نمازکار دوستو دوستو 28 جنوری کو ہونے والا ہے فن فیئر اوارڈ سمارو اور یہ اوارڈ سمارو اس بار گجرات کے گاندی نگر سہر میں ہونے والا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس سو کو ہوسٹ کون کرے گا حالانکہ اگر ہم بات کریں تو شاروک خان سے بہترین کوئی بھی ہوسٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ان کا جو بولنے کا طریقہ ہے وہ واقعی میں لوگوں کو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اگر ہم کچھ ریپورٹ کی مانے تو بتایا جا رہا ہے کہ اس بار سائر ٹائگر سروپ اس سو کو ہوسٹ کریں حالانکہ یہ جو فن فیئر اوارڈ سمارو ہے بولی ووڈ کا سب سے بڑا اوارڈ سمارو بولا جاتا ہے لیکن اس اوارڈ سمارو کو لے کر کے کئی بار سوشل میڈیا پر نیگیوٹی پھیلائی گئی ہے اور بڑے بڑے جو اسٹار ہیں انہوں نے بھی اوارڈ سمارو کو لے کر کے کئی باتیں بولی ہیں ایسے میں اس بار اوارڈ سمارو والوں نے ایک نئی سکیم چلائی ہے جس میں جنتہ ہی تیہ کرے گی کہ اس سال کی بیسٹ مووی کا اوارڈ کس کو ملنا چاہیے جی ہاں دوستو میں بتا دوں فل فیئر اوارڈ سمارو نے ووٹنگ کا سسٹم چلا رکھا ہے تو اس سال آپ کی نیجر میں جو سب سے بیسٹ مووی ہو اس کو ووٹ کر سکتے ہیں اور مجھے بھی کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس سال کی بیسٹ مووی کون سی ہے تو دوستو اس سال تو مووی آپ دیکھا جائے بہت ساری ریلیز ہوئی ہیں لیکن میری نظر میں دوستو دو مووی ہیں ایک تو شارک خان کی مووی جوان ہے اور دوسری رڑویر کپور کی مووی اینیمل ہے جن کو بیسٹ فلم کا اوارڈ مل سکتا ہے لیکن دوستو اگر مجھ سے پوچھیں گے کون سا ایسا ایکٹر ہے جس کو بیسٹ ایکٹنگ کا اوارڈ ملنا چاہیے تو دوستو پہلے نمبر پر میری نظر میں رنویر کپوری آئیں گے کیونکہ اینیمل میں اس بندے نے جو ایکٹنگ کری تھی وہ واقعی میں لازجواب تھی ویسے آپ کے حساب سے کیا لگتا ہے کہ اس بار بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ کس کو ملنا چاہیے ہم کو بھی کمنٹ میں کم سے کم بتا دو وہیں دوستو اگر ہم بات کریں بیسٹ فیمیل کی آپ کے ساتھ سے کیا لگتا ہے کہ اس بار بیسٹ فیمیل کاوارڈ کس کو ملنا چاہیے اگر دوستو مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے لگ رہا ہے بھائی ادا سرما کو ملنا چاہیے کیونکہ داکیرلا سٹوری مووی میں جو ادا سرما نے ایکٹنگ کری تھی وہ واقعی میں بھائی تواہی مچائی تھی اور وہ مووی دیکھا جائے اس مووی کو لے کر کے نگویٹی بھی کافی پھیلائے گئی تھی اور کم بجھٹ کی مووی سے اس مووی نے سب سے زیادہ کیلیکشن کیا تھا اور ایسے میں دیکھا جائے ایک اور مووی ہے مسٹر اینڈ مسٹر چٹر جی دیکھا جائے دوستو رانی مکھر جی نے واقعی میں اس مووی میں لوگوں کو رولا دیا تھا تو آدھے لوگ تو ساہد رانی مکھر جی کی طرف جائیں اور آدھے لوگ ادا سرما کی طرف سے جائیں ویسے آپ کی کیا رہا ہے کس کو ملنا چاہیے موویاں تو بہت سے ریلیزوں ہیں اب بات اگر بیسٹ سپورٹنگ رول کی کریں تو آپ کے حساب سے کیا لگتا ہے دوستو اس سال دو سپورٹنگ ایکٹر مجھے گجب کے لگے ایک تو بھائی اپنے وکی کوسل ساروک خان کی ڈنکی مووی میں جو کہ ان کا دس میٹ کا بھلے ہی رول تھا لیکن اس دس میٹ کی رول میں انہوں نے لوگوں کے آنکھیں نم کر دی تھی وہیں اگر دوسرے بیسٹ سپورٹنگ رول کی بات کریں تو بھائی بابی دیوال بھائی تین گھنٹے کی مووی میں ساڑھے تین گھنٹے مووی میں وہ بندہ صرف پندرہ منٹ سکرین میں ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے اور پندرہ منٹ کی اندر وہ واقعی میں ایسی تباہی مچاتا ہے کہ سینیما گھر سے لے کر کے سوشل میڈیا پر صرف وہی بندہ چھاتا ہے ایسے میں دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر بابی دیوال کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا آوارڈ ملے تو وہ کافی اچھا رہے گا کیونکہ ویسے بھی بابی دیوال کا دیکھا جائے دوستو اینیمل سے پہلے کیریئر ان کا کافی زیادہ ڈگمگایا تھا ایسے میں اگر بابی دیوال کو بیسٹ سپورٹنگ رول کا آوارڈ ملتا ہے تو یقین مانئے ان کو کافی مووویوں کی بات کریں تو مووویوں تو بھائی جوان بھی ہے گدر ٹو بھی ہے گدر ٹو کو بھائی پبلک نے سر پہ چڑھایا تھا کوئی مانے چاہے نہ مانے اور اینیمل نے تو بھائی باکس آفیس میں تبائیل آئی تھی اس میں کوئی بات نہیں ہے اور دیکھا جائے دوستو انہی سب کے بیچ ایک اور ایسی مووی ریلیز ہو گئی تھی وہ فلاوپ جرور ہوئی تھی گدر ٹو کے ایک ہفتے بعد ریلیز ہو گئی تھی اور آپ تو جانتے ہیں کہ گدر ٹو کی سنامی کتنی بھائیانک چلی تھی اس سنامی کے آگے کوئی بھی آ جاتا تو بچ نہیں سکتا تھا لیکن اس کے بعد بھائی کھومان مووی نے OTT پر لوگوں کا واقعی میں دل جیت کے رکھ دیا اگر ہم اس سال میں OTT کی بات کریں تو دو مووی ایسی جنہوں نے تبائی مچائی ہے ایک تو ابھی شیخ بچن کی گھومان اور ایک تو سنی دیوال کی مووی گدر ٹو ویسے دوستو یہ جو میری رائے تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی آپ کی کیا رائے آپ کے حساب سے کون سے ایسی مووی ہے جو بھائی اوارڈ لینے کا حق دار ہے اور کمنٹ میں بھی ہمیں جرور بتاؤ اور ویڈیو پسند ہے تو بھائی ویڈیو کو لائک کرو کے ویڈیو لائک کرو کے تو ویڈیو آگے تک جائے گا اور ساید یہ ان فینس تک بھی ویڈیو پہنچ جائے جو چاہتے ہیں کہ اس سال ان کی مووی کو اوارڈ ملے تو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سسکر پرو ملتے ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمازکار بائی بائی